بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین ناصرین ایسے تمام افراد جو کہ اس وقت حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کردہ رمضان پیکجز میں اپلائی کر رہی ہیں جو افراد اس وقت 8070 یا پھر 8171 پر اپنا قومش ناکتے کار نمبر سینڈ کر رہی ہیں تو ایسے افراد اب ان پروگرامز میں اپلائی نہ کریں کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے ان تمام پروگرامز کو بند کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے ان کی لاسٹ ایٹ 25 رمضان رکھی گئی تھی جو کہ اس وقت ختم ہو چکی ہے حکومت کی جانب سے ان تینوں پروگرامز کو بند کر دیا گیا ہے جن کے تحت آپ کو دو ہزار کی امداد مفت آٹا یا مفت راشن فرہام یہ جا رہا تھا ان تمام پروگرامز کو حکومت نے بند کر دیا ہے اگر آپ اب ان پروگرامز میں اپلائی کریں گے تو آپ کے ریجسٹریشن رد جائے گی کیونکہ یہ پروگرامز اس وقت بند ہو چکے ہیں ناصرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نو ہزار کے قسط کے حوالے سے کیونکہ کافی افراد کا یہ سوال ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے عید کے موقع پر نو ہزار کی قسط ملنے جا رہی ہے یا نہیں کیونکہ اس وقت شوشل میڈیا پر نو ہزار قسط کے حوالے سے کافی خبر گردش ہیں کہ حکومت پاکستان عید کے موقع پر تمام بینظیر پروگرام میں اہل خاندانوں کو نو ہزار کی قسط دینی جا رہی ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جنہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پچاسی سو کی قسط وصول نہیں کی تو وہ کیسے اپنی قسط وصول کر سکتے ہیں بہت سے افراد کا یہ بھی سوال ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ہمارے اکاؤنٹس میں پندرہ سو کی رقم ٹرانسفر کی گئی ہے کیا یہ کوئی عید پروگرام ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو مکمل انفرمیشن دیں گے یہ کون سا پروگرام ہے کس پروگرام کے تحت آپ کے اکاؤنٹس میں پندرہ سو کی رقم دی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان دو نئے اور بڑے پروگرامز کا آگاز کرنے جا رہی ہے جن میں اپلائی کرنے کا مکمل طریقے کار اس وقت حکومت کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے یہ پروگرام کون سے ہیں اور ان پروگرامز کو کب اوپن کر جائے گا ان میں اپلائی کرنے کے لیے کیا طریقے کار رکھا گیا ہے مکمل انفرمیشن آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ احساس کے تمام پروگرامز کے مطلق مکمل انفرمیشن آپ ناصرین کو بروقت ملتی رہے تو ناصرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے بینصیر انکم سپورٹ پروگرام کی نو ہزار کی قسط کے حوالے سے ناصرین کافی افراد کا یہ سوال ہے کہ ہمیں یہ خبر سننے کو مل رہی ہے کہ حکومت پاکستان عید کے موقع پر بینصیر پروگرام میں اہل تمام خاندانوں کو نو ہزار کی قسط دینی جا رہی ہے تو ناصرین یہ بالکل فیک نیوز ہے کیونکہ حکومت آپ کو نو ہزار کی قسط ضرور دے گی لیکن ابھی نہیں جون کے مہینے میں جون کے مہینے میں آپ کو نو ہزار کی قسط جاری کی جائے گی ایسے افراد جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس میں حکومت کی جانب سے پندرہ سو کی رقم ٹرانسفر کی گئی ہے یہ کونسا پروگرام ہے کیا کوئی نیا عید پروگرام جاری کیے گیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے پہلے آپ کو بینصیر پروگرام کے تحت سات ہزار روپے کی امداد دی جاتی تھی اس میں پندرہ سو اضافہ کر کے پچاسی سو کر دی گئی ہے جو کہ پندرہ سو آپ کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے اب آپ کو سات ہزار نہیں بھلکہ پچاسی سو کی قسط دی جا رہی ہے تو یہ پندرہ سو آپ کے بینصیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہیں اسی کے ساتھ اگلے مہینے میں حکومت پاکستان دو نئے اور بڑے پروگرامز کا آگاز کرنی جا رہی ہے جن میں پہلا احساس راشن رائک پروگرام ہے جس کو رمضان سے پہلے بند کر دیا گیا تھا اب مئی کے مہینے میں حکومت اس پروگرام کو ایک بار پھر اوپن کرنی جا رہی ہے اور اس میں ریجسٹریشن کا آگاز بھی حکومت اگلے مہینے میں کر دے گی ساتھی ساتھ حکومت پاکستان پیٹرول سپسٹری پروگرام کا آگاز بھی کرنے جا رہی ہے جس کی تحت آپ کو حکومت مہانہ تین ہزار روپے کی پیٹرول پر سپسٹری فرہام کرے گی پہلے آپ کو مہانہ پیٹرول پر دو ہزار کی سپسٹری دی جاتی تھی لیکن اس بار آپ کو اس میں بڑھا کر سپسٹری فرہام کی جائے گی اس بار آپ کو مہانہ تین ہزار روپے کی سپسٹری دی جائے گی ایک لٹر پیٹرول لینے پر آپ کو سو رپے کی سبسٹی دی جائے گی